رب السماوات والأرض حل تعلم لہو سمیع اس کا تعرف اسی کی زبان زمین آسمان کا شہنشا رب لارڈ کو کہتے ہیں پالنے والا ابھی اس کا ایک مطلب ہے لیکن رب کا اصل مطلب ہے لارڈ مالک مالک زمین آسمان کا اکیلا شہنشا کوئی ہے اس کے برابر اللہ لا الہ الا ہو کوئی ہے اس کے سوا معبود کیسا الحج ہمیشہ زندہ ہمیشہ زندہ رہنے والا کیسا القیوم ہمیشہ قائم ہمیشہ قائم رہنے والا وقت کی قید سے آزاد زمانے کی قید سے آزاد زمان و مکان کی قید سے آزاد شکر اور صورت کی قید سے آزاد رنگ و بو کی قید سے آزاد مشرق اور مغرب کی قید سے آزاد شمال و جنوب کی قید سے آزاد ہر قسم کی پابندیوں سے آزاد طاقت کیسی لا تاخده سنع ولا نوم نیند سے بھی پاک ہے اونگ سے بھی پاک ہے بادشاہی کیسی ہے ملک کیسی ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض ساری زمین آسمان کا اکیلا مالک حیبت کیسی ہے من ذلذی یشفو عندہو اللہ بی اذن کوئی اس قسم نے دم نہیں مار سکت علم کیسا ہے یعلم ما بین ایدیہم و ما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ اللہ بماشا دیکھو جس کی کرسی اتنی بڑی ہو وہ خود کتنا بڑا ہوگا وہ کرسی سے کموتاج نہیں پاک ہے تو جس رب کی کرسی وہ کرسی سے پاک ہے بیٹھتا نہیں ہے بیٹھنے اٹھنے سے پاک ہے حرکت و سکون سے پاک ہے تقدیم و تقدم و تاخر سے پاک ہے لیکن اپنی حیبت کے لئے اس کی کرسی نے ساتھوں زمین آسمان کے اوپر سایا کیا ہوا کیا ذات ہے اس کا عرش عرش کے ایک کونے میں ایک کونے میں عرش کے ایک کونے میں ایک کونے میں ایک سمندر ہے جس میں جب ایک موج اٹھتی ہے تو اس کا والیوم ساتھ زمین آسمان کے برابر ہوتا ہے تو کیا خلاق ہے وہ کیسا بنانے والا ہے وَلَا يَعُودُهُ حِفْضُهُمَا یا سرگوشیوں میں بول کان میں یا ہونٹ بند کر کے دل کی دھڑکنوں سے بول تو تیرا رب دھڑکن کی آواز بھی سنتا ہے اور پست اور بلند بھی سنتا ہے اس ساری دنیا کٹھی بولے لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ وَحِيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَتْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ وَصَغِيرَكُمْ وَكَبِيرَكُمْ وَذَكَرَكُمْ وَأُنفَاكُمْ سارے میں نے گنوائے حدیث کے میں نے گنوائے ہیں اول آخر زندہ مردہ بڑے جوان کالے گورے مرد عورہ چھوٹے بڑے فشک تر جن انسان تم سارے کٹھے ہو جاؤ فَسَأَلُونِ اور سب ہم اللہ سے مانگیں اب مانگنے کے لئے اگر لائن میں لگے وَتَوِی ہزار سال بعد بھی باری نہیں آمونی میرا رب کہتا ہے کٹھے مانگو کٹھے ایک دم جو مانگا تو شور اس وقت دنیا میں چھے ہزار دس زبانیں بولی جا رہی ہیں چھے ہزار دس ہزاروں مٹ گئیں ہزاروں پیدا ہونے والی ہیں ساری دنیا کے مرد عورت جنات اپنی زبان میں مانگیں اور گونگے بہرے بھی مانگیں یہ ایک شور اور ہنگامہ ہوگا میرا رب کہتا ہے تیرے رب کا سننا اتنا کامل ہے کہ ہر ایک کی ہر ایک کی درخواست الگ الگ سنے گا اور اسے کوئی دھوکہ نہیں لگے گا خطہ نہ یسمو زجیجہم بختلاف لغاتہم و لہجاتہم و لا يشغلہ سمع عن سمع و لا يلہیہ قول عن قول و لا تغلطہ کثرت المسائل تم سب کا اکٹھے بولنا اسے غلطی میں نہیں ڈالتا اسے پریشان نہیں کرتا وہ یہ نہیں کہتا کٹھے بولنا شروع کر دیا ایک ماں کے دو بچے کٹھے بولیں تو ان کی پٹائی شروع کر دیتی ہو ایک ایک تب بولو کٹھے شروع ہو گئے ہو اور میرا رب کہتا ہے تم کل کائنات اکٹھی بولو تو تیرا رب سننے میں اتنی طاقت رکھتا ہے ما یکون من نجوہ ثلاثت اللہ ہوا رابعہم تین نے کنڈی لگائی کوئی نہیں وکھنالا اللہ نے آواز لگائی چوتھا میں ہوں و لا خمسہ تن پانچنے پردے کے رائے کوئی نہیں ہے ہمارے ساتھ اللہ نے اعلان کیا اللہ ہوا سادسہم چھٹا میں تیرے ساتھ ہوں و لا دنا من ذالک ایک ہو جاؤ یا دس ہو جاؤ و لا اکثر اللہ ہوا معاہم تیرا رب تیرے ساتھ ہے یمسک السماوات والارض انتزولا زمین آسمان کو تھامے ہوئے ہیں یخش لیل النہار دن اور رات کے نظام کو چلا رہا ہے الشمس والقمر والنجوم مسخرات بے امر چاند سورس ستاروں سیاروں پر حاوی ہے اور اس سارے نظام کو چلانے میں نہ وہ غلطی کھاتا ہے نہ کس سے مشورہ لیتا ہے نہ اس کو کوئی مشیر ہے نہ اس کو کوئی وزیر ہے وہ ہر قسم کے عیب کمی سے پاک اللہ ہائیو میرے عزیزو بچو اللہ کو تو جانا ہے ہمارے معاشرے میں تو اللہ کہتے ہیں نہیں خدا کہتے ہیں میں اپنے ہر بیان میں شور بشار ہوں ارے بھائی اللہ کہنا تو سیکھو خدا کہتے ہو خدا کہنا کوئی منع نہیں فارسی کا لفظ ہے لیکن انسان کا بنایا ہوا لفظ ہے خد آ خد آ دو لفظوں سے بنا ہے جسے کسی نے نہ بنایا ہو اور اللہ کیا ہے تمام صفات پر حاوی لفظ ہے اللہ چونکہ اس نے خود اپنا نام ہم تجویز کر کے دیا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ لا الہ الا اللہ نور السماوات والأرض اللہ 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 رفع السماوات بغیر عمد ترونها اللہ 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 یبدع الخلق ثم یعیده اللہ 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 خلق سماوات ومن الارد مثلہن هو اللہ اللہ لا الہ اللہ 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 کہا کرو کہو اللہ پھر کہو اللہ ارے زور سے کہو آج کے بعد خدا نہ کہنا اللہ کہنا کہ لفظ اللہ میں جو نور ہے وہ خدا میں نہیں ہے پھر لفظ اللہ میں ایک خاص چیز ہے جو کائنات کے کسی لفظ میں نہیں گرامر کے لیے ترقید کے لیے فیسو دوپنی کیا کچھ ہے ایک ایسی سے حرف نکال دو حرف نکال دو تو اس کا مطلب بدل جاتا ہے ایک نکال یا دو نکال اس کا مطلب وہ ہل جاتا ہے وہ لفظ سر خدا ہلے لو خدا اس کا آپ خا نکال دو خا نکل جائے پیچھے بچے گا دا اور دا اردو فارسے میں کوئی لفظ نہیں پشتو میں ہے تو پیچھے بچتا خا اور خا بھی اردو پنجابی میں کوئی نہیں وہ پشتو ہے وہ پتھان کہتے ہیں خا 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 اس کا علف نکال دو تو وہ خد بن جاتا ہے خد تو خد اس کو کہتے ہیں یہ جگہ کو عربی میں خد کہتے ہیں تو میں نے صرف لفظ خدا میں آپ کو اپلائی کر کے بتایا کہ جب حرف نکلتا ہے تو مطلب کیسے بد جمیل خوبصورت جیم ہٹا دو میل بن گیا یا میل بن گیا میم ہٹا دو جیل بن گیا یا جیل جیل عربی میں نسل کو کہتے ہیں اور یا ہٹا دو تو جمل بن گیا یا جمل بن گیا جمل اونٹ کو کہتے ہیں کس طرح مطلب بدلہ ہے ایک حرف کے نکال نسل اللہ 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 یہ میں نے علف ہٹا دیا تو اس کو جھولنا چاہیے مطلب دائیں بائیں ہونا چاہیے اب پیچھے کھڑا ہوا ہے لِلَّا تو میرا رب قرآن میں کہتا ہے لِلَّا ہِمَا فِي سَمَوَات وَمَا فِي الْأَرْض اب دیکھیں علف کے نکلنے سے کوئی فرق نہیں پڑا اب یہ لام گیا پیچھے بچ گیا لَهُ تو قرآن کہتا ہے لَهُ مَا فِي سَمَوَات وَمَا فِي الْأَرْض تھی اب یہ لام گیا آخری لام تو پیچھے بچ گیا اِلَاہ تو قرآن کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي فِي سَمَاء اِلَاہ وَفِي الْأَرْضِ الْأَرْضِ اِلَاہ اُس سے بھی عجب یہ علف بھی گیا یہ لام بھی گیا یہ لام بھی گیا پیچھے بچیا کی ہا کی پیش صرف پیش کی آواز بچی ہا ہا تو جب ہم نے قرآن دیکھا تو قرآن نے کہا اللہ لا الہ الا ہوں جب آپ نے ہا کو باقی رکھا تو بھی اشارہ اللہ کی طرف اللہ لا الہ الا ہوں جب آپ نے علف اور لام نکالا تو پیشے لہو بچا تو اللہ نے کہا لہو ما فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جب آپ نے علف نکالا تو پیشے بچا لِلَّاہ تو قرآن نے کہا لِلَّاہِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جب آخری لام نکالا تو بچا الہ پہلا لام تو اللہ تعالی نے کہا کتنا فرق ہے خدا اور اللہ میں تو میرے عزیزو اب بڑوں سے بھی آپ کے استادوں سے بھی بچیوں سے بھی آپ سے بھی کہتا ہوں اللہ کہنے کی عادت ڈالو اور اللہ کے واسطے اللہ کو پہچانو تب جا کے اس کے عمر کو پہچانو کہ وہ کون ہے کیا کہتا ہے موسیقی